جمعوں میں پہلے ریال اسٹیٹ سنبیلن کا ہوا شبارم کیدری مندری حادیف سینک یا سنبیلن کا ادخاٹن ریال اسٹیٹ سنبیلن کو ایس جی نے بتایا ایتی حاصل پنجاب میں جاری کسان اندولن بنا مسئبت اپنے گھروں کو لوٹنے والے یاتری ہوئے دربدر جمعوں میں فسے پینٹری کے لوگوں کو بڑے کھانے کے لالے بچوں کی فیز کو لے کر ابھی بھاک ہوئے پریشان آردھیک تنگی کے چلتے نہیں دے پا رہے بچوں کی فیز فیز کو آرہ کرنے کی ابھی بھاک کونے کی مانگ نمزکار جمعوں کشمیر کی خاص خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساحل کیرنی چلی شروعات کرتے ہیں خبروں کی جمعوں میں آج ریال اسٹیٹ سمیلن کا آجن کیا گیا جس کا شبہرام کیندری آواز اہم شہریو کاس منتری ہردیب سین پوری کیندری راجوے منتری ڈاکٹر جتندر سین اور اوپر آج پال منوت سینہ نے کیا ریال اسٹیٹ سمیلن میں خلدی رام مدانتہ اپولو سہید کہیں ویپاریک سنستاؤں کے سدستیوں نے بھاگ لیا سمیلن کو سمبودت کرتے ہوئے کیندری منتری ہردیب سین پوری ڈاکٹر جتندر سین اور اوپر آج پال منوت سینہ نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ہردیب سین پوری ڈاکٹر جتندر سین پوری کہ دینijn سین پوری ڈاکٹر جتندر سین پوری ڈاکٹر برات ڈاکٹر جتند ڈاکٹر ڈاکٹر جمہو کشمیر کے اندر شاسد پردیش کے اوپراج پال منو سینہ نے جمہو میں آئی جے تو ہونے والے پہلے ریال اسٹیٹ سمیلن کو احتحاصی قرار دیا ہے سمیلن کے بعد میڈیا کو سمبود کرتے ہوئے اوپراج پال منو سینہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لیے آج کا دن احتحاصی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں آپ ویپار کرنا سگم ہو گیا ہے اوپراج پال نے کہا کہ اس سمیلن میں آج اٹھا ہزار تین سو کروڑ کے نویش کے پرستاپ پرابت ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نویش کی راشی کا آنکڑا بڑھ جائے گا انہوں نے کہا کہ کیندریہ اور پردیش سرکار کے کرمچاریوں کے لیے آواسیہ سوویدہ کو لے کر ایم او یو پر ہستاکشر کیے گئے ہیں اوپراج پال نے کہا کہ اگلا سمیلن 21 مئی کو سری نگر میں ہوگا اس کے علاوہ اوپراج پال نے اس سمیلن کو لے کر کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں دینیلی سٹیٹ سمیلن 21-22 مئی کو سری نگر میں کرے گی یہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دو ورسوں میں جمعون قسمیر نے کلوانتکاری پر ورسوں دیکھا اور جو مینکیاں ہیں جمعون قسمیر پرساسن کی وہ انسٹیٹوپ سے پروپیپل ہیں پرانسپرینٹ ہیں اور ابھی انڈسٹری کے شکر میں جیس طرح سے میں نے چلچا کی مجھے لگتا کہ فیوریب دیسٹینیشن جمعون قسمیر بنتا جارا ہے انڈسٹری کے لیے کیونکہ جو انسٹیو ہم نے دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو دوسرا ہی سٹیٹ ہے اتر پردے سے ہم سے سو پرسنٹ کم انسٹیو دیتا ہے لیولی سٹیٹ کو لے کر کے بھی جو ریفارم کرنے ہیں ہماری پتی پتہ دھتا ہے اسے پوری طرح سے کریں گے چیئے وہ سٹیم ڈیوٹی میں کٹوٹی کرنی ہو سنگل وینڈو قسم لاغو کرنا ہو اور جو اس کنوینسن کے پہلے ہم کو تیاری کرنی تھی وہ تیننسی ایکٹ ہم نے لاغو کر دیا لیولا کی جو چاریت نائٹ ہوں وہ ہم نے پوری کرنی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ 49 امیور آس آئید ہوئے ہیں موٹے طور پر لگ بگی 18,300 کروڑ روپے کے نیویز کا پرستاؤ آج راپ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کاراں جہاں سمپندتہ بھی آئے گی وہیں ہی لوڈگار کے پروٹیکشن اور پروٹیکشن آفر بھی لوگوں کو ملے گے آنے والے سمیں میں جب ان کی پرزنس پڑھے گی تو یہ ایک سنکھہ اور بڑھنے والی سنسر اور اسٹیٹ ڈومنٹ کے امپلائیس کے لیے تکہ پولیس پرسانلز کے لیے آنے والے دنوں میں ہم سب بڑھ آواز بنا میں ایک امروز آئید ہوا ہے اور باقی لوگوں کا بھی ہم جلدی کرنے والے ہیں نریکو کو بڑھائی دیتا ہوں کہ یمو کسمیر شیفٹر میں انہوں نے سرو کر دیا ہے جمو کسمیر کے ہمارے جو ساتھی اس سے جنے ہیں ان کو بھی مددے سے پتہ ہی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس بھاؤنہ سے نریکو پورے دیش میں کام کر رہا ہے اسی بھاؤنہ کے ساتھ جمو کسمیر میں بھی نریکو کام کرے گا ایک بات میں نے کہی تھا کہ سنٹرل سیکیٹریٹ یہ پرزان منتری جی نے یو جنب حالم رکھی کہ جو بھی پردیش ہیں ان کی رائیتانیوں میں ایک سنٹرل سیکیٹریٹ ہونا جدے تاکہ وہاں کی عوام کو سامانے نگری کو بھارت سرکار کے سبھی کاریانے کے جو جگہ ہم مل جائے تو یہ فیصلی جنب نے کرنی ہے جمین ایڈینٹیٹائیٹر کی آئے وائے سیکیٹریٹری بھی رکھتا جی نے اور آنے والے دنوں میں سی بھی دیوڑی اس کام کو پرانہ کرے گئے پنجام میں جاری کسان آندولن کے چلتے پیتے چار دنوں سے جمو میں ریل یاتیات پوری طرح سے ٹھپ پڑا ہوا ہے نہ تو کوئی ٹرین جمو سے چل رہی ہے اور نہ ہی جمو پہنچ رہی ہے جسے ریل یاتریوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یاتریوں کے پاس شڑگ مار کے علاوہ سفر کرنے کے لیے کوئی وکلپ نہیں بچا ہے جمو سے روانہ ہونے والے یاتریوں میں سب سے ادھیک یاتری ماتا ویشن دیوی کی یاترہ کر اپنے گھروں میں لوٹنے گاڑی یہ پتہ نہیں کیا ہوا یہاں پر یہ ٹرین سب بند ہے یہاں کوئی گاڑی یہاں سے نہ کوئی جا رہی ہے نہ کوئی آ رہی ہے یہی تو پرابلن ہے کل سے آئے ہوئے ہیں کل بارہ بجے رات کو پہنچے ہیں آتا ہے کیوں یہ بند کیوں نہ یہ سب ہم کو پتہ نہیں ہے وہ بول رہے ہیں کہ یہ کسان آندولن جو ہے وہ انہی لوگوں نے ایک ٹرین کو رکھ رکھا ہے کھانے پینے کیا وہ ہوتل میں کھاتے ہیں سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں نہ نہ سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں تو کس طرح کی امید کرتے ہیں جمہو سرکار سے اب یہاں ہم کیا جمہو سرکار کو ہم کیا کہیں گے سنٹر کو سنٹر جو ہے وہ یہ سب کچھ تو سنٹر سے ہی ہو رہا ہے دیکھیں گے کل کل تک ابھی ٹائم ہے کہ گاڑی آ گئی تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو یہاں سے جہاں کل دوسری گاڑی پکڑیں گے آگر نہیں ملا تو یہاں سے جائیں گے امریت سر وہاں سے جہاں جال اندر سے ڈیریکٹ ملے گا گاڑی کسان اندولن کے کارن ریل یاتیاد بند ہونے سے جہاں یاتریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں ریل گاڑیوں میں یاتریوں کو چائے کافی سے لے کر ناشتے لنچ ورڈینر اپلپت کروانے والے پینٹری سے جڑے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جمعہ فسے ان لوگوں نے اب سرکار سے مدد کی گوہار لگائی ان لوگوں کے مطابق پچھلے کئی دنوں سے وہ جمعہ فسے ہوئے ہیں اور انہیں اب کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی صد نہیں لے رہا اور نہ ہی ٹھیک دار کچھ کر پا رہا ہے میں پینٹری کار سے ہوں میں جمعہ ریلویشن پر سب ہی پینٹری والے فسے پڑے ہیں آپ سرکار ان کے لئے کچھ کریں یہ دیکھ دار بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بس ہمارا نوہ یہ ہے کہ سب کچھ کریں ان کے لئے کچھ پینٹری والے کے لئے کھانا روٹی پانی کچھ نہیں مل رہا سب ہی گاری والے فسے میں ہیں کرونا مہماری سے کئی لوگوں کے کام بری طرح سے پرباویت ہوئے ہیں جس سے انہیں لوگوں کی آردھک ستی تھی بھی پرباویت ہوئی ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جمعہ کے وارڈ نمبر 61 کے جو کرونا مہماری کا شکار ہوئے ہیں آردھک تنگی سے جوجرے ان لوگوں کی بڑتی مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور اب رہی سہی قصر ان کے بچوں کی سکولوں کی فیسوں کے پوری کر دی ہے آردھک تنگی سے پریشان ان لوگوں نے اب پرشاسن اور نیجی سکول پرمتکوں سے فیس کم کرنے کی گوھار لگائی ان لوگوں کے مطابق کرونا کال میں جہاں ان کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے ایسے میں وہ بچوں کی فیس بھرنے کی ستیتی میں نہیں ہیں انہوں نے بچوں کی فیس معاف کرنے یا پھر آدھی فیس کرنے کی مانگ کی پہستانیہ پاشد مہندر کمار نے حالی میں جنرل ہاؤس کی بیٹھنگ میں بھی ان لوگوں کی سمسیا کو رکھا تھا لیکن ابھی تک ان لوگوں کو کوئی حرافت نہیں ملی بچوں کی فیسیں اتنی لے رہے ہیں کہ ہم کمر توڑ دی ہے گریب لوگوں کی کیا کریں بیرز جا رہے ہیں یہاں پہ کام ہی نہیں ہے جہاں کام تھا وہاں پہ وہاں پہ کہتے ہیں کوویڈ شروع ہو گیا کوویڈ شروع ہو گیا جاؤ گھر بیٹھو تھی ہر ہی دار بندے ہیں کوئی ڈرائیور ہے کوئی کنیکٹر ہے کوئی بس تلاتا ہے کہاں کریں گے جہاں دیکھو ماس کا پانچ سر پر سلان کارتے ہیں بچے کیا فیس کریں گے گھر میں دیکھو کھانے کو راشن نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں سکول میں جائے بولتے ہیں فیس جمع کراؤ چھے چھے مینے سال سال کی فیس پیدنگ بڑھی ہے ہماری کہاں سے کریں گے دیکھو سکول والے تو کہہ رہے ہیں پوری فیس دو گھر بیٹھے بچے پیرنٹس بھی گھر بیٹھے ہوئے تین سال سے پیچھے پڑا ہی بند ہے سب کچھ جو پیرنٹس گھر بیٹھے سکول والے بولتے ہیں فیس دو فیس دو کہاں سے پوری فیس دے نہیں ہے ٹیچر تو پوری فیس لے رہے ہیں لیکن ہمیں تو پوری فیس آدھا بھی نہیں بورڑیں کی آدھی دے دو کوئی بھی روکیسٹ کرو کچھ بکر نہ نہ پڑھانا تو پڑھاؤ نہیں تو گھر میں بٹھاؤ بچوں کو اب آپ ہی بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں سارے گھر پہ ہسپن بغیرہ وہ بھی گھر پہ بیٹھے ہیں پرابیٹ کام کار رہے ہیں کیونکہ پیسہ کوئی آیا نہیں ہے بچوں کی سکول نے اتنی بڑی ہوئی ہے ہم کہاں سے ہیں وہ بھی خود گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکہ وہ جی ہے کہ سکول کی فیس کام کی جائے ہم بخیر مرزہی رویسٹ ہے کہ سکول کی فیس کام کی جائے سکول میں ایک جیسے فیس ہونی چاہیئے انہوں نے کہنا تھا وہ تھا کہXTB 90 چل رہا چلنے کے دوران جو پورے ہندوستان میں اس کا پورے جیبڑ میں آیا ہوا ہے ایسے ہی ہمارے جمع کشمیری کے یہ آیا ہے جو پیرنے بجارے کووری نائیٹی کے بے رجگار لوگ ہو گئے ہیں وہ سکولوں کی فیس نہیں دے سکتے تھے ان میں مجھے کافی پروچ کیا تو پھر میں نے بھی ایک ریجولیشن رکھا تھا سکول میں اپنی ہاؤس کی طرف جمع کارپش کی طرف سے ہم نے ریجولیشن یہ رکھا تھا کہ جتنے بھی سکول ہے ہمارے پرائیوٹ سکول ہے خاص کر پرائیوٹ سکولوں کی جو فیس ہے یہ مانمانی فیس لیتے ہیں اس ٹام سکولوں کا اتنا تو وہاں پہ اتنا سکولوں کا خرچہ نہیں ہی ہے سینٹیشن کا چارج نہیں ہی ہے لائٹ کا پانی کا کافی چارجیں بڑھتے ہیں بچوں کے جو بچے گھر پہ ہیں ان کے کافی خرچے بڑھ گئے ہیں ان کے پیرنگوں کو کافی بچے بڑھ گئے ہیں ایک تو انہوں نے موائل لے کے دینا پڑتا بچوں کو پچھلے کچھ مہینوں میں جموع نگر نگم دوارہ جموع شہر کے ویبین بزاروں کی سڑکوں پر یلو لائن کیچے جا رہی ہے جس کا ستھانی دکانداروں نے کڑا ویروت بھی کیا اب نگم دوارہ اتحاسی کرونات بزار میں بھی یہ کاروائی کی جا رہی ہے جس کے ویروت میں شف سینہ ڈوگرا فرنٹ دوارہ پردشن کیا گیا پردشن کی اگوائی کر رہے فرنٹ کے پردھان اشو گپتہ نے نگم کی اس کاروائی کا ویروت کرتے ہوئے کہا کہ آنے جگہوں پر سڑک کو چوڑا کیا جا رہا ہے لیکن نگم دوارہ اتحاسی کرونات بزار کی سڑک کی چوڑائی کم کی جا رہی ہے جموع شہر کی کس طرح سے سندھری کرن کو سماپت کیا جائے فائننشل پوزیشن کو سماپت کیا جائے آنے والے شردھالوں کو کس طرح سے کم ہو جائیں ویسا ایک پروادھان پورے اندوستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے ماننی اگر کری جی آپ تو 8 لین بنا رہے ہیں 12 لین بنا رہے ہیں 60 لین بنا رہے ہیں لیکن جموع شہر کی اندر کارپوریشن کے مادیم سے کہ اس طرح سے یہ شردھانتر اچھا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک سڑک ہے اس کو چار فٹ وہاں سے چار فٹ یہاں سے پٹریاں زیادہ کر دی جائیں سڑک کم کر دی جائیں یہ تو پہلی بار میں سننے کا میرے دماغ کے اندر آ رہا ہے اور کون لوگ ہیں جن کا دماغ اس طرح سے شردھانتر کے مادیم سے کام کرنے کا پریاسک کر رہا ہے جموع شہر کے پریڈ علاقے میں بن رہی پارکنگ کا ویجٹیبل اینڈ فروڈ ایسوسیشن نے کڑا ویروت کیا ہے جموع میں آئیوچی تیک پریس کانفرنس کے دوران ایسوسیشن کے پردھان صباح شندر شرما نے کہا کہ اس نرمانکارے سے پرانی سبج ملڈی کے ویپاریوں کا کاروبار بلی طرح سے پرباویت ہوگا لہٰذا جموع نگر نگم کو پارکنگ کے نرمانکارے کو بند کر دینا چاہیے ہم ان کے ساتھ سانہ پشانے ہیں تو یہ ہماری طرفی دیان دیں یہاں کی جو نالیاں گلیاں مگرہ سب ٹوٹی پڑی ہیں ان کو دو چار بار میں نے پہلے بھی لیٹر لے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے ابھی ہم ان کے ساتھ یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر پارکنگ بنانی ہے انڈرگراؤن پارکنگ یا انڈرگراؤن پارکنگ بنانے کے لیے بلک پر راستہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سکوٹر موڈر سیک نہیں آ سکتا ہے تو انڈرگراؤن پارکنگ کہاں سے بنانی ہے موٹی بیزار میں پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے لنک روڑ میں پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہم مصفلتی کے آگے میر صاحب کے آگے میرم جی کے آگے یہی کچھ آسے کریں گے کہ جہاں پر جو پارکنگ ہیں نہیں بننی چاہیے اور ہماری طرف دیان دیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک دو بار جرح میٹنگ کریں باہری راجوں سے پشو کی تسکری کا سلسلہ جاری ہے لکنپور میں پولیس نے پشو تسکری کے ایک بڑے پریاس کو ناکام بناتے ہوئے ایک ایسے کنٹینر سے بائیس پشو کو برامت کیا پولیس نے اس معاملے میں ایک وقتی کو بھی گرفتار کیا ہے جس کی پہچان مناور نوازی اتر پردیش کے روپ میں کی گئی ہے پولیس کے مطابق تسکریے پشو انجاب سے کشمیر گھاٹی لے کر جا رہا تھا وہیں سیماورتی کھوڑ کے جوگوا میں بھی ستھانیے یواؤں نے پشو تسکری کے ایک پریاس کو وفل بناتے ہوئے پشو کو لے جارے ایک آٹا کو پکڑا ستھانیے یواؤں کا آروپ ہے کہ شیطر میں پشو تسکری پولیس کی ملی بھگت کے چلتی ہے اور آئے دن تسکر یہاں سے پولیس کی ناکتلے پشو کی تسکری کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ بھی آروپ تھا کہ کئی بار شکایت کرنے کے باب جود بھی پولیس ان کے ورود کوئی کاروائی نہیں کرتی آج سابڈیوزن کھوڑ کے پنجائیت جوگوا اور پنجائیت بٹل میں جو پولیس پوست جوگوا میں ہے اس کی ملی بھگت سے پشو تسکری کا کام جو پچھلے بے ایک مہینے سے جاری تھا آج پنجائیت بٹل اور پنجائیت بٹل کے جواؤں اور ہندو سماج کے کچھ کارکتوں کو اس کی بھنک لگی تھی اور آج کو انہوں نے اس کی سوچنا آپ کے جواؤں میں دی تھی اور اس کا جے نینے کے آج سے ایک صبح مویشیوں سے بھرا ہوا آٹو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کی سوچنا پہلے ہی پولیس پوست کو دی تھی لیکن اس کی کوئی کاروائی نہیں کی تھی سابڈیوزن کھوڑ کے گاؤں جوگوا میں جوگوا پولیس پوست کے کچھ پولیس والوں کی ملی بھگت سے چل رہی کئی مہینوں سے پشو تسکری کو آج جوگوا کے جباؤں نے یہاں ایک گاڑی کو مویشیوں کے ساتھ دو لوگوں کو پکڑا ہے اور پولیس کو اس بارے میں کئی بار سوچنا دی گئی تھی کہ یہاں سے روج پشو تسکری کی جا رہی ہے لیکن پولیس دورہ کوئی اچھیت کاروائی نہ کی جانے پر جوگوا کے جوہاں نے خود آج گاڑیوں کو پکڑا ہے اور یہاں ڈی ایس پی اور ایس ایچو سابڑا تھے انہوں نے اشباشن دیا ہے کہ سخت کاروائی ان پر کی جائے گی مہینوں سے یہاں پہ پشو تسکری چل رہی تھی ان کے بتانے کے باوزور بھی انہوں نے یہاں پہ کوئی نرنے نے لیا اس کے بعد جوگوا کے جوہاں انہیں کٹھے ہو کر یہاں پہ ایک ناکہ لگایا اور اس ناکے میں تین بجے ناکہ لگایا ناکے میں کٹھے ہو کر وہاں پہ ایک آٹو کو پکڑا یہاں اس میں اس کے ساتھ دو بندے اور پشو کو گھرپتار کیا گیا اس کے بعد یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچو صاحب آئے تھے انہوں نے ازواسن دیا کہ اس اے ایس ای جگندر سنگھ کے اوپر سخت کاروائی کی جائے گی یہاں ہماری پنچائت کے بیس سے گجرتے ہوگے نسائرہ اور پونچ میں یہ پشو تسکری کرتے تھے سردی ہوتے ہی زلہ ڈوڑا میں بجلی کی آنکھ میں چولی کا جلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے زلے کے عام لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ستانی لوگوں کے مطابق سردی کے موسم میں بجلی کا یہ سنکٹ پچھلے کئی ورسوں سے چلا رہا ہے لیکن بار بار شکایت کرنے کے باوجود ابھی تک بجلی بھی بھاگ اس سنکٹ کا کوئی سمادھان نہیں نکال پایا ہے ان لوگوں کے مطابق بجلی کے اس سنکٹ کا مکھے کارن ڈوڑا اودنپور 132 کیوی کی ٹرانسمیشن لائن ہے جس میں سردیاں شروع ہوتے ہی فالٹ پٹنگا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جو گرمیاں آنے تک جاری رہتا ہے جو ریاست جمعہ کشن کے خاص کر جو ہمارا کھیتہی چناب ہے زلہ ڈوڑا کشتواری آرام بن کے علاقے ہیں سردی کے آتے ہی شروع ہوتے ہی یہاں جو بجلی کا گھر اعلانیاں کٹوتی یا یہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے اور اس کا سلسلہ کہ آج بلکہ کافی برسوں پہلے یہاں شروع ہوا تھا اور ہنوز جاری ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھی یہاں پہ سردیاں دستک دیتی ہیں تو یہ جو ادمپور سے ہماری جو لائن ہے 132 کیوی اس میں اکثر فارڈ رہتا ہے لیکن اتنا ہیوج ایموٹ اور اتنی مطلب اس پہ لاغت آنے کے باوجود بھی ابھی تک حکام اس کو کسی طرح سے محصر نہیں بنا سکے جس سے بجلی کا نظام اور بجلی کا جو آنا جانا ہے یہ بند رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی وقت اگر 32 کیوی 32 کیوی لائن پہ اگر یہ فارڈ آ جاتا ہے تب تک یہ حکام کہاں سوئے ہوتے ہیں کہ جب تک یہاں بجلی کا فقدان ہوتا ہے بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے یا وہ ترسلی لائنیں گر جاتی ہیں بجلی کے خمبے گر جاتے ہیں تو اس وقت تک یہ حکام مجھے لگتا ہے کہ اودمپور سے یہاں تک بلکل یہ میں سمجھوں گا کہ یہ نگلی جنس ہے اندھا پارٹ آف پی ڈی ڈی دی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ گریڈ سٹیشن ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ ہم دوش نہیں جلا سکتے ہیں بلکہ یہ ہمارا جو 132 کیوی جو ٹرانسکیشن لائن ہے اس پہ فارڈ آنے کی وجہ سے یہ پورا نظام پورا کھیتہ چناب تھپ اور گپ اندرے میں رہتا ہے ہماری اپیل ہے LG سے ہماری اپیل ہے کہ وہ بجلی کے اس نظام کو کم سے کم سردیوں کے ان ایام میں موثر بنائے اور ان سردی کے ایام میں لوگوں کو کم سے کم جو کٹوتی کا سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے اور بجلی کا جو آنک مچولی ہے یہ بند ہونی چاہیے تاکہ یہاں کے دور دلاز عوام یہاں کی لوکل ہیں یہاں دور دلاز عوام ہیں بجلی سے استفادہ حاصل کریں اور بجلی کی جو سولیات ان کو دھی جاتی ہے گل ان کے قرائے کے زیادہ ان پر شکایت کی ہے آ جاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بجلی بہت کم ملتی ہے ان کو جس سے وہ روز برہ کی زندگی میں آرام پاسکے پرسویت پرائٹنسٹل پتنی ٹاپ سہیت آنے شیطروں مہی سیزن کی پہلی پرفباری کا پرائٹنگ نے خوب آنم لیا وہیں زلہ عدنپور کے پہاڑی شیطروں میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری رہا بیتے دن جہاں میدانی علاقوں میں ہلکی بودہ باندی ہوئی وہیں پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری رہا عدنپور زلے کے دوردراج شیطر لاتی میں بھی برفباری ہوئی تصویروں میں آپ برفباری ہوتے ہوئے صاف دیکھ سکتے ہیں کرونا کے بڑھتے ماملے اور کرونا کے نئے ویرینٹ کے سامنے آنے کے بعد سواستے ویبھاگ سترک ہو گیا ہے جمہو میں سواستے ویبھاگ کی اور سے کیمپ لگا کر لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اسی کڑی کے تحت سواستے ویبھاگ نے جمہو کے پانچترثی میں کیمپ لگا کر وہاں پر لوگوں کے ٹیسٹ کیے اس موقع پر سواستے کرمی نے کہا کہ کرونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ کرونا کے بڑھتے ماملوں پر روک لگ سکے اس طرح انہوں نے لوگوں سے ماسک پہننے کی اپیل کی دیکھو یہ میکسیمم جو ہمیں ڈیلی یہاں کرتے ہیں ٹیسٹ جو جنہوں لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں ان کا تو کرتے ہی کرتے ہیں جن لوگوں نے ماسک بھی ٹالا ہوتا ہے ان کا بھی ہم پریائٹی بے کرتے ہیں تو پرسو جو ہم نے کیا تھے کل ان میں سے ایک پاجٹیف آیا تھا ریاسی کا کیس آیا اس طرح بیچ بیچ میں لوگ پاجٹی بھی آتے ہیں مگر ہم آپ کے مادے میں سے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ماسک پہنا کریں پانکی جو ہے پانکی کو بچا سکے ہم تو پوری دیاری میں ہیں ہم تو لگاتار ہماری جو ٹیمیں ہیں کام کر رہی ہیں جہاں بھی کوئی کیس نکلتا ہے ہم کام کرتے ہیں مگر لوگوں سے اپیل ہے کہ لوگ جو ہے ماسک نہیں ڈالتے ہیں وہ ماسک ڈالیں تانکی اپنا بھی بچا کریں دوسروں کا بچا کریں ڈوگری بھاشا اکیڈمی دوارہ ڈوگری مانتہ دیوست کے اپلکش پر اکنور میں وشال قویس سمیلنکہ ایوجن کیا گیا اس میں موکھیا تھی تھی کے روپ میں پدم شری نرسین دیو چموال بدم شری جتندر ادنپوری موجود تھے اس کے علاوہ ڈوگری کے ساہیت اکار اکیڈمی پورسکار وجیتہ دھیان سنگھ بشندردی دیش بندو سہیت پڑی سنکھیا میں آنے کبیوں نے اپنی رشنائی سنائی اس افسر پر ساہیت اکیڈمی نے پورسکار وجیتہ ساہیت اکاروں کو سنبانیت بھی کیا اس وشال قویس سمیلنے میں پورف منتری شاملال شرما و پورف ورہائے کرشنلال بھگت سے آنے گنوان لوگ بھی موجود تھے مشاہیت اکیڈمی کیا موسیقی 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 جب ادھمپور سے ہو جائے گی تو اس روڑ کے جتنی پاپولیشن ہوگی اس کو ادھمپور جانے میں یا جندرہ آنے میں یا جندرہ ادھمپور سے جندرہ آنے میں یا جندرہ سے ادھمپور جانے میں آسانی رہے گی اور یہ ایک پبلک کے لیے کافی سوادہ مطلب کمفرٹیبل ایک سورس رہے گا اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی خود جانا پیدل چل کے جانا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میں تمام جندرہ کے لوگوں کی طرف سے سرپنچ ہونے کے ناتے جندرہ میں چیپ صاحب کا شگریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا اس جندرہ میں آنے کا کھیر مقدم بھی کرتا ہوں استقوال بھی کرتا ہوں شگریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے انہوں نے تمام جے روڑز کے بارے میں انہوں نے دیکھا اور مجھے آشا ہے اور انہوں نے خود بھی انشورنس دی ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے ہم جلدی سے جلدی اس کو کسی روڑ کو اگر نوار میں رکھنا ہوگا تو نوار میں رکھیں گے اگر کسی کو کیپیکس میں رکھنا ہوگا وہاں رکھیں گے جس بھی ہیڈ میں رکھنا ہوگا وہ رکھیں گے جبکشمیر کی خاص خبروں میں فلحال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار